تو ہمیں بھی شبکت محبت سمجھ میں آجے تو بہرحال کیا کہہ رہے ہیں اَيَئِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابَوْا وَإِذَامَنْ اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ حَيْحَاتَ حَيْحَاتَ لِمَا تُوْعَادُونَ اے مولوین دی گلنے اے جگ بڑا مٹھا گلہ کینڈ اٹھا مولی صاحب اتحسان و سودی کاروبار کرن دیو رشوت خان دیو یہاں پہ ہمیں حرام کمانے دیو ہمیں کچھے رنگ کو پکا کہنے دو ہمیں ڈنڈی مارنے دو اور ہمیں حق والے کا حق مارنے دو ہمیں زمین سیٹ کرتے کرتے اور بننا سیٹ کرتے کرتے ایک دو انچ آگے اپنی زمین بڑھانے دو کیوں سختی کر رہے ہو اتنی سختی تو نہیں ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دوالی ایک گٹھ کہن دی زمین دوالی مفہوم ہے اس کا پوری زمین کا ایک توق بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا پھر کہا جائے گا چل اتنا وزن کیسے چل پائے گا کیا کرے گا شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں آگے ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ علمات و آدھون انہی اللہ حیاتون الدنیا نموت و نحیا وما نہنو مموتین وی ایک تھے مران جیمن ہے اگہ کون کھڑا تھی سی ابھی جیسے تنویر و یورپ پھر کے آئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اسی نظریہ پہ اور الہادی نظریہ پہ زندگیاں گزار رہے ہیں پس یہی موقع اور یہی مزہ ہونا چاہیے اگلا جگہ کین اٹھا ان سے متاثر ہو کہ آج مسلمان بھی کہہ رہے جی وہ تو کوٹھیاں بنگلے مرسڈیز پوراڈو بی ایم ڈبلیو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ گئے سانوی تو کچھ کرن دیو کوئی بڑھنگا سانوی بڑھان دیو اور نہیں نہیں ہمارے لئے دنیا قید خانہ ہے ان کے لئے ایسا جنت ہے وہ ایفرڈ کر رہے ہیں میں اور آپ بھی اندہ دن انہی کتنا کی ایفرڈ شروع نہ کر دیں تو بہرحال قیامت کا دن ہوگا آخری بات تو وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا دنیا کا نظام ختم ہو چکا ہے میں نے بتا ہے پہاڑ بھی ہٹا دیے گئے کیٹو نظر نہیں آ رہا ماؤنٹ ایوریس نظر نہیں آ رہا اب یہ امناگا پربت پر کڑے تھے کتنی پیاری چوٹی ہے اور ایسے ترچمیر کی کتنی پیاری چوٹی ہے لیکن قیامت کے دن یہ سب سیٹل سب ختم ہو جائیں گی اور پھر یہ پوشہ جا رہا ہے کیا کر کے آئے ہو تو وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا تو کہے گا یا رب اب وہاں پہ بھی اپنی دولت پہ انہیں سار اگر یقین سٹ نہ کیا تو کیا کہہ رہے یا رب جمعتہو وثمرتہو وطرقتہو اکثر اماکان اے لہا میں نے جمع کیا میں نے پھل پھول لگایا لیکن زیادہ تر حاصل پور میں چھوڑ کے آ گیا ایک موقع دے دے ارجعنی آتی کبھی کلو ایک موقع دے دے ابھی سارا لے کے آتا ہوں اور تیرے نام پہ ہی لگاؤں گا اور تیرے راستے میں ہی لٹاؤں گا لیکن آواز آئے گی اری نیمہ کا دم کیا لے کے آئے ہو موقع پہ حاضر کرو وہ ختم ہو گئے آسل پور کے بورڈ بھی تک بھی ختم ہو گئے آسل پور کی زمین نیزائل چوک بھی ختم ہو چکا ہے یکوب چوک بھی ختم ہو چکا ہے یہ ساری بیہاری کلونی بھی ختم ہو چکی ہے اور ایسے سارے ٹاؤنز ختم ہو چکے ہیں یہاں کیا لے کے آئے ہو تو جب بندے پہ فرد جرم لگتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ایسے حقلہ حقلہ کے بولنا شروع کرتا ہے اور وہی ایک بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے دوسری کوئی گل انہوں کرن نہیں آن دی وہوں کر بھی نہیں پاتا پریشانی کے عالم میں کیا کہہ رہے ہیں وہی کا وہی مدعا وہی کہ وہی الفاظ کے گھبرا چکا ہے پھر کہہ رہے ہیں یا ربی جمع تہو وثمر تہو وطرک تہو اکثر اماکان اللہ میں نے جمع کیا ہے باپ کی ایک دگان تھی میں نے سو دکانیں بنائیں باپ نے ایک لاکھ دیا تھا میں نے ملین بلینز بنائے اور میں نے سب سے پیاری کوٹھیاں بنگلے مکان بنائے ہے یا ربی جمع تہو وثمر تہو وطرک تہو اکثر اماکان لیکن زیادہ چھوڑ کے آگیا ہوں اتھے لے کے نہیں آسا گیا ارجعنی ایک موقع دے دے لٹا دے سارے کا سارا لے آتا ہوں حدیث کے آخری الفاظ ہیں اب جو ادھر بھی جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ تھا تو یقیناً یہ ایلیٹ کلاس پر فٹ آتی ہے کہ جو اپنے کاروباروں میں مگن رہے اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر مگن رکھا اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو اور کوئی بھی ایسا امید ہوگا بھی نہیں بڑا پیارا خاندان ہے مڑی پیاری نشبتیں ہیں اور بڑے پیارے ماشاءاللہ اس خاندان کے لوگوں سے میرا بھی اپنا دوستانہ ہے اللہ اس کو قائم دائم فرمائے تو آگے کیا ہے حدیث کے الفاظ آخری کہ آدم کا بیٹا یہ پورا سینیریو کھینجنے کے بعد آخر میں کیا ہے آدم کا بیٹا کچھ پیش نہ کر سکے گا موقع تے کچھ پیش کہنا کر سکسی تو کیا ہوگا اس کو گسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا موقع تے کیا گھنتی آئے کھڑے ہیں کچھ بھی نہیں لے کے آیا تو بھائیو خالی ہاتھ نہ چلے جائیں منزل پہ پہنچ کے پتا چلے کہ میں نے سمان سفر لے کے آنا تھا وہاں کا سیدھا ہونا ایک آخری میڈیکلی بات جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو آخر میں ہم ریڈیل پلس دیکھتے ہیں اور ایسے پھر کروٹڈ پلس دیکھتے ہیں اور پھر ہم دل کی دھڑکن سٹیتوسکوپ لگا کے چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آخری ایسی جی مشین بلوائی جا رہی ہے اور پھر اس کے اوپر پٹی نکالی جا رہی ہوتی ہے تو جب اللہ کا عمر آ جاتا ہے تو پھر وہ جو ایک ریدم ہے زندگی کا پی کیو آر ایس ٹی ویوز جو ہیں اور کارڈیاک سیسٹلی اور ڈائسٹلی جو ہے اور دل کی جو خانوں کی حرکتیں جو ہیں وہ ساری ایسی جی پہ جو آ رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ایک سٹریٹ لائن آنا شروع ہوتی ہے ایک سیدھی لائن آنا شروع ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اکثر کہ جیسے لائن سیدھی ہو جاتی ہے نیچے بندہ بھی سیدھا ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن اس وقت کے سیدھا ہونے کا فائدہ کوئی نہیں یہ تو اسی سامپ اور نیولے کی دوستی کی مثال لیں تو وہ کہتا تھا سامپ سیدھا سیدھا چلے آ کر پٹھا پٹھا ڈنگا ڈنگا کیوں ٹردیں وہ چلتا چلتا ایسے ٹیڑے اس کی تو فطرت ایسی ہے ایک دن وہ آ کے دیکھتے ہیں اپنے دوست سامپ کو تو وہ بلکل سدھا تھیا پیا انہیں کہا آج چلے چلے سمجھ آگے میری گلتے کو اجتعمل کر لیا تو جا کے قریب دیکھتے آگے پیچھے دائیں بائیں سب سے دیکھتے ہیں تو سامپ ساپ تو لمبے تھے پہ ہونے میں سامپ ساپ کی تو روح نکل چکی ہوتی ہے تو ہم وہ سامپ تو نہ بنیں ہم ایسے تھے نہ بنیں کہ موت کے بعد سیدھے ہوں اس سے پہلے لوٹا ہو کتنا پیاری دعا ہر نماز کی ہر رکت میں منگوائی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس میں دیکھو رحمت کا بھی تذکرہ ہے لیکن یہ نہیں کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ رحمت کا تذکرہ ہے فوراں آخرت کا دن کہ تم جوا تمہاری آگے سارا کا سارا تم سے پوشہ بھی جانے آڈٹ بھی ہونے والا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو یہی دن السراط المستقیم مانگتے ہیں تو چلو بھی صحیح پیاری سی تفسیر قرآن کی زبانی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علا سراط مستقیم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے دو رنگی چھوڑ دے آج تو فیصلہ کر کے جاؤ کتنے بیان میں نے یہاں کیے حاصل پور میں ابھی کل ہی میں دعا کر رہا تھا صحیح بات ہے اللہ سکا سے لے کے اوسلو تک زبیر میرے ساتھ تھا مغرب میں کہ اللہ سکا سے اوسلو تک یورپ کے کتنے ممالک جو نام زین میں آتے گئے جرمنی آرلینڈ نارویڈن جو بھی ہیں ان میں کچھ لوگ گستاخیاں کرنے والے ہیں لیکن کافی سارے فطری زندگی پہ بھی ہیں جیسے پھر کے آئے ہیں تو یہ دیکھ کے آئے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جو بالکل سلیم الفطرت لوگ ہیں کلمہ ان تک ہم محبت سے پہنچا دیں تو وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں گے ساڑے کڑے پہ لگنے ساڑے کو پیسہ ساڑا کو خرچہ ہونے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اور اللہ کی خزانے بہت بڑے ہیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں کتنے پیارے پیارے لوگ سرخ و سفید لوگ اور کتنے رنگتوں والے میرے حبیب کے کلمہ پڑھنے والے بن جائیں امت تو ہیں کلمہ گو امتی ہو جائیں تو کیا وارے نیارے ہوں گے تو اس درد اور قصد کو اپنے دلوں میں جگہاں دیجئے اور اپنے پیاری رسول کی زندگی کو ابنا لیجئے جانے والوں کا ایک آخری پیغام جانے والے چلے جاتے ہیں تین پیغامات دیکھے جاتے ہیں ہم تو چلے انقریب تم نے بھی آنا ہے ہم موت کی سختی سے گزر گئے you have to face your death yourself you have to face your death pains you have to face your gasping condition you have to face موت کا فرشتہ you have to see موت کا فرشتہ کھل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکی لبکم ثمہ الہ ربکم ترجعون ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہیخا کا ہم تو اکیلے رہیں گے پہلی موت کی تکلیف ہمارے بھائی بڑے گزر گئے ہم نے اور آپ نے سامنا کرنا ہے موت کے فرشتے کے دیکھنے کا ڈر کہ جنب کے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے یا جہنم کے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے اور تیسری اچھے برے خاتمے کا خوف ہر وقت میں کام پتا رہتا ہمیں کام پنا بھی چاہیے پتہ نہیں آخری سانسے کیسی ہوں گی جب ایسے ہاتھ وہ کہیں گے یار آنکھیں پھرنے لگ گئی ہیں اور یہ تو ہاتھ سیدھے ہو رہے ہیں وہ یار پیر ڈھڑے تھی گئے وہ ڈاکٹر کو صدو نیڑے کو ڈاکٹر نہیں گئے نہیں وہ آتے کیا بچا سکتا ہے جب موت کا منظر تاری ہو جائے فَلَوْلَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ بچا کے دکھاؤ روک کے دکھاؤ لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو نہیں لوٹا سکتے ہو پھر جانا ہی پڑتا ہے اور پھر اعلانات ہو ہی جاتے ہیں کوئی کفن لینے جا رہا ہوتا ہے اور کوئی کفن کا اندزام کرنے جا رہا ہے کوئی کبر کھٹوان کیا کھڑا ہے کوئی بیری کے پتے ڈھوننے گیا ہوا ہے کوئی پانی دیدہ کھڑا ہے تتہ گرم سیٹ کر کے موسم کی متوازی پانی چیک کیا جا رہا ہے اس سال کو بھلایا جا رہا ہے خسل دینے والے کو بھلایا جا رہا ہے ایک پھٹے پہ لٹا دیا جاتا ہے اور پھر چاہے بڑے سے بڑا ہو وہ سارے کے سارا خود کچھ ہل بھی نہیں سکتا اور پھر صاحب کو جانا ہی پڑتا ہے اس لئے ایک نظر میں نے لکھی یہ وقت بھی گزر جائے گا دنیا سے ہر بشر گزر جائے گا بے بسی اور بے کسی کا ہوگا عجب سما جب وجود تیرا جانبے کبر جائے گا کر لے تیاری گور کی تو بھی ان قریب ہے وقت جب تو اظہر جائے گا لوگ کہیں گے چلا گیا تو بھائیو میں نے بتایا آخری بات جو کر رہا تھا جانے والوں کے تین پیغامات موت کی تکلیف سے گزر گئے موت کے فرشتے کے دیکھنے کا ڈر اچھے برے خاتمے کا خوف یہ تین بڑی بڑی تلواریں سمجھو میرے اور آپ کے اوپر لٹک رہی ہیں میں ان سے غافل ہو کے زندگی گزاروں یا میں اٹینٹیو ہو کے زندگی گزاروں یا میرے اور آپ کے اوپر ہے جتنا خیر کر سکتے ہیں شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوے کرنے والے تو بڑے ہیں ظلمت بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے چھوٹی سی روشنی تو ہو جاتی جیسے وہ پرندے کی مثال ابراہیم کی آگ پہ جو کترے ڈال رہا تھا کہ کل قیامت کے دن میں آگ لگانے والوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا میں آگ بجھانے والوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو کہ یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں توبہ کر لیں سارے دعا کرتے ہیں ایک طفعہ کہہ دیں اللہ میری توبہ کریں دعا بسیاری بسیاری بسیاری